ایہی باشی شہرم بھی میں ڈیوٹیوب چینل ڈائیف ایتھ ہرین تو کیسے ہم سب لوگ امید کردئے ہیں ہم خیرے ہزے ہوں گے تو آج میں ناروینڈلو چیکن کی ریسپی تو آئیے اس کی مرنیشن کو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اس کی مرنیشن کے ایک گریڈینٹ جو میں نے لیے ہیں وہ ہے سالٹ نمک لیا ہے اس پہ زائی کا اس پہ لال مرچ لی ہے حلدی دڑا مرچ اور ساتھ میں مسالے جو مرچ ہری میرچ لال میرچ اور ادرک اور لیسن کو میں نے چوب کر لیا ہے یہاں پر وہ میں رکھا ہوا ہے چکن کم نا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ہاف کے جی چکن لیا ہے ٹھیک ہے یہ چکن کو اچھتا ہواش کر کے اب اس کے مرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کے جو سپائسز ہیں جو آپ کو میں نے دکھایا تھے وہ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دڑا میرچ آپ کو دوبارے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں سالٹ دڑا میرچ حلدی لال میرچ ساتھ میں ہوں لیسن اور ادرک کا پیسٹ یہاں پر میں میں لیمن ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹھیک ہے آپ دو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لیمن ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھتا ہوں مکس کریں گے تک جس کا جو سارا مسالہ ہے وہ اچھتا ہوں سپائٹ ہو جائے اس پر لگ جائے یہاں پر اس کے مرینیشن سٹارٹ ہو چکی ہے آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اچھتا ہوں میں نے مسالہ لگا دیا ہے یہ بہت ہی مزدے کی ریسل بنتی ہے یہاں پر میں میں نے آئل گھی لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد اب اس میں میں چکن ڈالنا ہے ہم سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ میں نے اس کو مرینیشن کر کے رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے بعد ہمیں اس کو کر رہی ہوں فرائے ٹھیک ہے یہاں میں ساہاں اس کو تھوڑا سا چکن ایڈ کریں گے یہاں میں نے اپنا چکن ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فرائے کروں گی یہاں پر ہم اس کو فرائے کریں گے 15 سے 20 سے 15 منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں یہ شیلو فرائے ہو رہا ہے یہاں پر ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا ہمیں چکن فرائے ہو گیا ہے اب ہم ملتے ہیں اپنے میکس ویڈیو میں کچھ اچھے سے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر بائی بائی ہمارا تک ہمارا صممم موسیقی